پاکستان میں چائنہ سے امپورٹ کیے گئے سستے الیکٹرک رکشے لاہور پہنچ گئے ہیں الیکٹرک رکشوں کی انتہائی کم قیمت کے ساتھ نہ کوئی گیر نہ کلچ اور نہ ہی انجن کے خرچے یہ الیکٹرک رکشے کتنے فائدہ مند ہیں آئیے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عثمان بٹ ناظرین پاکستان میں چائنہ کے سستے ترین الیکٹرک رکشے پہنچ چکے ہیں لاہور میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکشہ آپ دیکھ رہے ہیں یوان جون کی کمپنی ہے اور ان کمپنی نے یہاں پر پاکستان کے شہر لاہور میں ابتدائی طور پر لانچ کیا ہے انتہائی کم قیمت الیکٹرک رکشے ہیں ایلی ڈی لائٹس ہیں ریفلیکٹر ہے اور فرنٹ پر ایک ویل دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم سائیڈ پروفائل کی بات کریں اس رکشہ کی تو سائیڈ پروفائل پر ایک میرر دیا گیا ہے ایک میرر دوسری جانبی ہے جو کہ آٹو ری ٹریکٹربل نہیں ہے لیکن آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھولنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا اس میرر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریفلیکٹر بھی مجود ہے تو ناظرین اس الیکٹرک رکشہ کے سائیڈ پروفائل کی بات کریں ہیں انتہائی خوبصورت دیزائن کیا گیا ہے یہاں پر لکھا بھی ہوئے کہ یہ ایک الیکٹرک رکشہ ہے پسنجر سیٹ کی بات کریں تو پسنجر سیٹ پر ڈرائیور جو ہے چابی سے ہی اس گیٹ کو کھول سکتا ہے اثر وائز جو پسنجر نے اندر بیٹھا ہوگا وہ ہی اس دروازے کو ایسے کھول کے یہ دروازہ کھول سکتا ہے بلکل گاڑیوں کی طرح یہ دروازہ بنائے گئے عام طور پر آپ نے رکشہ دیکھا ہوگا اس طرح کے دروازے بلکل نہیں ہوتے اور ٹوٹلی یہ گلاس میں ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے یہاں پر بھی گلاس ہے اور اس کے ہر طرف گلاس ہی گلاس ہے مطلب جو پسنجر بیٹھا ہوگا باہر سے دیکھ سکتا ہے دیکھنے والا کہ اندر جو پسنجر بیٹھا ہوگا ہے اس کے لئے بھر ٹائرز کی بات کریں تو 4x12 کا یہ ٹائر ہے یہاں پر اس الیکٹرک رکشہ کے ریئر سائٹ کی بات کریں تو ریئر سائٹ پر آپ کو ایک سپیر ویل مل جائے گا LED بیک لائٹس ہیں بیک پر بھی کافی اچھا ویو ہے کمپنی کا نام بھی لکھا ہے یوان جوان جو کہ چائنہ کی کمپنی ہے پاکستان میں یہ الیکٹرک رکشہ کو لانچ کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں بیک سائٹ پر کافی اچھا ویو ہے اور بیک سائٹ پر بھی گلاس لگا ہوا ہے تو آورال دیکھیں جائے کافی خوبصورت اس کی لکھ ہے اس کے اپ سائٹ پر دیکھا جائے تو وہاں پر آپ سولر پاور بھی استعمال کر سکتے ہیں سولر پاور کی پلیٹیں یہاں پر لگا کر چونکہ یہ الیکٹرک رکشہ ہے بیک سائٹ پر موٹر ہے نیچے اس کے اور جو کہ یو پی ایز اور بیٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اگر آپ اس کو سولر پاور پر کنیکٹ کر لیں تو آپ کو اس کو چارج نہیں کرنا پڑے گا چارجن کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بعد میں پہلے ہم آپ کو اس کی بوڈی سٹریکچر دکھا رہے ہیں اس کے اس سائٹ پر بھی ایک ڈور ہے جو کہ یہ ہاتھ سے کوئی بھی نہیں کھول سکتا جس کے پاس چابی ہوگی وہ اس کو کھول سکتا ہے otherwise جو پرسینجر اندر بیٹھا ہوگا ہے اندر ہینڈل مجود ہے جس کے ذریعے یہ دروازہ کھولا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو لوگ کرنے کا بھی سسٹم مجود ہے آپ اس کو لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایسے باندھ ہو جائے گا so ہم نے آپ کو آورال اس کا ریویو کروا دی اب چلتے ہیں اس کے انٹیریر کے جانے انٹیریر میں کیا 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 کیسے یہ چلتا ہے کتنی یہ کنزپشن کرتا ہے اور بچت کتنی ہے وہ بھی بتاتے ہیں آج اس الیکٹرک رکشہ کے انٹیریر کی بات کریں تو سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ درائیور سیٹ پر یہ ایک درائیور سیٹ ہے جہاں پر جو اس رکشے کو چلانے والا ہے بیٹھے گا اور کرنا کچھ نہیں ہے صرف چابی لگانی ہے اس کو اون کرنا ہے اس کی موٹر کو اور یہاں پر آپ ایک بٹن دیکھ رہے ہیں اس بٹن کو جب میں یہ آگے پریس کروں گا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ رکشہ جو ہے آگے کی جانب یہ دیکھیں ایسے آگے موو ہو سکتا ہے so اگر میں اس کو سینٹر میں کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے جیسے میں اس کو آپریٹ کرتا ہوں تو چائنیز بان میں یہ کچھ کمانڈ دیتا ہے کہ آپ نے یہ بٹن پریس کیا سینٹر میں کروں گا تو یہ نیوٹرل ہو جائے گا اگر میں اس کو پیچھے کی طرف بٹن کو پریس کروں گا آپ نے دیکھا کہ میں نے بٹن کو پیچھے کی طرف پریس کیا تو یہ جو ایکسی لیٹر تھا اس کو میں نے پریس کیا تو یہ الیکٹرک جو رکشہ ہے یہ پیچھے کی جانب ریورس ہونا شروع ہو چکا ہے بہت ہی آسان چلانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے ایکسی لیٹر پر کنٹرول کرنا ہے اس کا جو سٹریکچر ہے اس کو آپ نے دھیان سے دکھنا ہے سڑک پر جاتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کسی سڑک پر چلا رہے ہیں تو صرف آپ نے سڑک کی سپیس کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ چلانا بہت ہی آسان ہے صرف اس ایکسی لیٹر کی استعمال سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں نہ اس میں کلچ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گیرز کا مسئلہ ہے صرف آپ کے بعد سے فٹ بریک ہے اور یہ ایکسی لیٹر ہے اور یہ ہینڈ بریک ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی دیگر فنکشن نہیں دیگے اس کو چلانا بہت آسان ہے میں بائے جانے بات آؤں تو یہ فرنٹ اور بیک کی لائٹ ہے انڈیکیٹرز ہیں ہورن بھی مجود ہے اور اس کے علاوہ فرنٹ پر جو ویو ہے کافی وائٹ اینگل سے ویو آتا ہے تو آپ کے لیے چلانا اور پھر بہت آسان ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو ایک میٹر بھی دیا گیا جس میں آپ کی سپیٹ بیٹری کلومیٹر اور دیگر جو انفرمیشن ہے اس کی وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی پھر دو سپیکر دے دی گئے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈیجیٹل کنیکٹ کرنا ہے اس پر آپ نے میوزک وغیرہ سننے تو آپ یہاں پر کیسٹ لگا کر اپشن دی گئی ہے جس کو پسند ہے وہ لگائے اور گانے بھی سن سکتا ہے اور ناتیں جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ اس میں سن سکتے ہیں تو آورال اس کی سٹرکچر جو ہے کافی اچھی ہے پھر اس کے علاوہ دو بٹن دی گئے ہیں ایک فرنٹ ہیٹ لائٹ کے لیے اور دوسرا یہ وائپر کے لیے جیسے یہ وائپر ہے ابھی موو کر رہے ہیں تو اس کے یہ فنکشن ہے یہ فیچر ہے جو کہ ڈرائیور سیٹ پہ ہیں اس سیٹ کے بالکل نیچے بیٹریز ہیں اور یوپیس لگا ہوئے جو کہ کافی پیچھے ہے زمین سے اس کی جو سپیس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے تو چلتے ہیں بیک سیٹ پہ پسینجر سیٹ پہ جہاں پر کتنے مسافر بیٹھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور جگہ کیسی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو ناظرین اس رکشہ کی ہم پسینجر سیٹ کی جانے با رہے ہیں اور میرے پاس چابی نہیں ہے اس لیے میں اندر سے ہی اس کو اوپن کر کے اندر آ رہا ہوں دیکھیں یہاں پر جگہ کافی اچھی ہے تین پسینجر اس سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں تین اس سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں آورال چھے پسینجر اس رکشے میں بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں اس رکشے کی جو کمپنی ہے کمپنی کے مطابق یہ رکشہ پانچ لوگوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے تو پانچوہ جو ہے ڈرائیور ہے چار مسافر ہے لیکن جگہ اچھی ہے مسافر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ موٹے نہیں ہیں تو آپ چھے بٹھا سکتے ہیں تو ہیڈ سپیس بھی اچھی ہے لیک سپیس بھی اچھی ہے اس کے علاوہ شیشہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو سفر کر رہے تھے جو لوگ وہ باہر کا ویو بڑا اچھا لے سکتے ہیں تو آم طور پر اس طرح کے رکشے یہاں پاکستان میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھیں نہیں ہے پہلی بار اس طرح کا رکشہ چلتے ہوئے دیکھیں گے آپ لوگ آورال یہ الیکٹرک رکشہ کافی پائیدار ہے کافی اچھا ہے میں آپ سوچ رہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ سستہ رکشہ ہے پائیدار ہے آپ کی بچت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ڈرائیور سیڈ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز ہیں یہاں پر UPS ہے اور اس کے اندر ایک سوچ مجود ہے جس کو آپ کسی بھی ساکٹ میں لگائیں گے پانچ گھنٹے چارج کرنے اور پانچ گھنٹے چارج کرنے کے بعد یہ رکشہ سو کلومیٹر تک چل سکتے ہیں کمپنی کے مطابق اور میں نے رکشہ ڈرائیور سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عام طور پر روزانہ تقریباً سو کلومیٹر کے قریب رکشہ چلاتے ہیں تو ان کے لیے کسی بھی رکشہ ڈرائیور کے لیے بچت کے ساتھ یہ رکشہ کافی اہم ہوگا اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں مزید اپگریڈیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں اپگریڈیشن میں یہ شامل ہے کہ اندر جو سیٹس ہیں اس میں آپ پردہ لگا دیں اگر آپ پردہ لگانا چاہتے ہیں otherwise ایسے بھی اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ ڈرائیور سیٹ پر اگر آپ نے دروازہ لگانا ہے تو لگا لیں ویسے بھی اچھا لگتا ہے تو اس کی انتہائی کم قیمت ہے انتہائی پائیدار ہے اس کے رکشے کے علاوہ جو مزید اہم باتیں ہیں وہ چلتے ہیں کمپنی کے مالک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں حنیف آٹوز لٹن روڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ آتا خانسہ مجود ہے جن کے پاس یہ الیکٹرک رکشہ مجود ہے مطبع یہ بتائیں کہ یہ رکشہ اس کی جو اگزیکٹ قیمت کیا ہے اس کے علاوہ انسٹالمنٹ کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں اگزیکٹ قیمت ابھی فیلال تارفی قیمت ہم نے نکالی ہے اس کی یہ ٹو نائنٹی کا آپ کو فیلال پڑے گا تارفی قیمت میں آگے جیسے جیسے انشاءاللہ یہ بڑے گا اس میں چینجنگ آ سکتی ہے فیلحال یہ آج کی ڈیٹ میں ٹو نائنٹی کا ہے اور جہاں تک اس کی کمپنی ہے یہ پاکستانی فیلال کمپنی ہے لاہی کے نام سے لاہی انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے نام سے کمپنی نے نکالا ہے چینیز برینڈ ہے یہ وزیراعظم عمران خان سب کی پولیسی ہے دو ہزار تیس تک پاکستان میں تمام گاڑیاں رکشے موٹر سیکل جتنے بھی ہوں گے سب ہوں گے الیکٹریک انشاءاللہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس سوچ کے ساتھ کس مقصد کے تحت پاکستان میں الیکٹریک رکشہ مطاریف کروائے اصل میں یہ رکشے کے جو ہے یہ غریب طبقہ استعمال کرتی ہے جو مزدور طبقہ ہوتا ہے فیلال پہلے وہ الپی جی پر رکشہ چلاتے تھے الپی جی مہنگی ہو گئے اس پہ پٹرول پہ آگئے پٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس نے ہم سمجھ نہیں آرہا عام عوام کے لئے تو خاص طور پر وزیراعظم پاکستان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے خاص طور جو اس طرف دی ہے بیٹریز کے بارے میں بتائیں کون سی بیٹریز ہیں کتنی بیٹریز اس میں پانچ بیٹریز یوز ہوتی ہیں ساٹھ وارٹ کی ایک بیٹری ہے ایک سال کی ورنٹی ہے فیلال تو کمپنی نے چینیز بیٹری لگائی ہوئی ہے ایک سال کی ورنٹی میں بعد میں آپ جو بھی لگوانا چاہے تو لگا سکتے ہیں کلیم آپ کریں گے کلیم کمپنی ہماری طرف سے کمپنی ان کو کر کے دے گی اور دوسری چیزی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں چارجنگ پوائنٹ نہیں ملتے اس کے لئے چارجنگ پوائنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی جو گھر میں جو کوئی بھی آپ بیٹری چارج کرنا چاہے ہیں موبائل چارج کرتے ہیں جو سوچ سے اسی سوچ میں اس کو لگائیں اور یہ چارج ہونا شروع ہو جائیں گے